ہلو فرینڈ آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے پینکیک ایک پینکیک ہم دو فلیور میں بنائیں گے ایک چوکلیٹ فلیور میں اور ایک پلین ہی رہنے دیں گے تو اسے ہم میں بنانے کے لیے بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہم پین میں یادتا ہوئے پر ہی اسے ہم بنائیں گے اور یہ دو منٹ کے اندر ساپٹ پینکیک بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا چلیے ریشوی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے یہاں پر میں دو کپ میدہ یوز کروں گی کیونکہ ہم اسے دو فلیور میں بنائیں گے تو ایک کپ میدہ میں نے لے لیا ہے دو بال میں یہاں پر میں ڈال لیں ہوں ایک چمچ کوکو پاورڈر اور لبک تین چمچ سوگر پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمچ بیکنگ پاورڈر اور آدھی چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈر اور ون پینچ نمک یعنی ایک چھوٹکی نمک آپ ڈال دیں یہ سب کو اچھے سے چھان دیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ایک ٹیولی سپون ریفائنڈ آئیل اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر ڈال سکتے ہیں اگر آئیل نہیں ڈالنا چاہتے تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ دودھ یہ ہلکا گنگنا دودھ ہے ان سب کو ہم مکس کر لیتے ہیں ہمارا بٹر بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے تو آدھا کپ میں نے دودھ اور لے لیا ہے لگ بھگ یہ یہاں پر پونہ کپ دودھ یوچ ہو جائے گا اس بٹر کو بنانے میں ایک کپ دودھ نہیں لگے گا ایک کپ سے تھوڑی سی کم دودھ میں ہی ہمارا بٹر بن کے تیار ہو جائے گا تو ہمیں اس کا اس موڈ پیشٹ بنا کے تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر ونیلہ ایسنس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اسے آپ ہی سکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ چوکلیٹ کا فلیور ہے تو اس کا ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم دوسرا بھی تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چھوڑی چمچ بیکنگ پاؤڈر اور آدھی چھوڑی چمچ بیکنگ سوڈا ون پینچ ناما اور یہاں پہ میں ڈال لی ہوں دو چمچ چینی اگر آپ کو تھوڑا نیٹھا جیادہ پسند ہو تو تین چمچ چینی کر لیں اب اس میں بھی میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبلی سپون آئیل اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اب میں ڈال دوں گی اس میں بھی آدھا کپ دودھ اس میں بھی ہمیں اتنی ہی دودھ کی ضرورت پڑے گی لیک بھگ پاؤنا کپ دودھ ہمیں بھی اس میں بھی لگے گا تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ دودھ ایک بار اور لیا تھا اور آدھے کپ کا آدھا کپ دودھ میں یہاں پر اور ڈال دوں گی تو ہمارا بیٹر بہت ہی اچھا جیسا ہمیں بیٹر چاہیے بنکے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے سارا دودھ ڈال دیا ہے اور ہمیں اس مودھ بیٹر بنا کے تیار کرنا ہے without lumps میں یہاں پہ ڈال دے رہی ہوں vanila essence آپ اسے اس کیپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے میں یہاں پہ توا رکھتی ہوں توا گرم ہو گیا ہے ایک چمچ کلچی سے میں نے ایک کلچی بیٹر ڈال کے فیلا دیا ہے تو اس طرح سے اسے ہمیں ایک منٹ سے ڈیڑھ منٹ سیکھنا ہے میڈیم فلیم پر اس کے بعد سے ہمیں دوسرے طرف سے ایک منٹ سیکھنا ہے کل ملا کے دو منٹ میں بن کے ہمارا پینکیک تیار ہو جاتا ہے آپ آئرن کے طوالے یا اسٹیل کا طوالے تو اس پر تھوڑا ایسا آئل سے گریز کر دیں اور پھر تیسو پیپر سے پوچھ دیں پھر اس پر بیٹر کھلا ہے تو آپ کا پینکیک چھپکے گا نہیں اور بہت اچھا بن کے تیار ہوگا نانیشٹیک پہ تو ہم ایسے ہی بنا کے تیار کر لیتے ہیں بینہ آئل لگائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ پینکیک بن کے تیار ہو جاتا ہے تو میں نے وہ سارا پینکیک بنا لیا میں چھوکلیٹ فلیور والا پینکیک بنا رہی ہوں اسے ہمیں ایسے ہی بنانا ہے خلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور ایک کلچی بیٹر ڈال کے پھلانا ہے اور ایک منٹ ایک سائیڈ میں اور ایک منٹ دوسرے سائیڈ میں سیکھ لینا ہے کل ملا کے دو منٹ میں یہ بن کر کے پینکیک تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی سافٹ بنتا ہے ایک منٹ میں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں بچے بہت پیار سے کھاتے ہیں اور ان کو پسند بھی آتا ہے اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو یہ سارے پینکیک میں نے بنا کر تیار کر لیا اسے میں پلیٹ میں نکال لیا ہوں چوکلیٹ والی کیک ہماری پانچ پیس بنی ہے اور پلین والی کیک لگ بہت چھ پیس بنی ہے ان سب کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں فزمہ بیٹھے کیا سب کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے بٹر رکھ دیا ہے اب میں ڈالوں گے چوکلیٹ سیرپ آپ کسی بھی سیرپ کے ساتھ فزمہ بیٹھے فزمہ بیٹھیا میں ڈالوں گے چوکلیٹ سیرپ سیرپ سکتے ہیں میں نے چوکلیٹ اس پھی ٹال دی ہے اور وہ بہت ہوت ہیں سپڈ اور ہوڑ갔 میں قصد ہوتا ہے ہمارا پینکک دوسرے والے پینکک کے اوپر آپ ہنی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں میں ہنی ڈال لیں ہنی کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ چاہے تو ایشتر ویری صرف ہو اس کو بھی ڈال کے آپ اسے سرب کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر ہنی ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا پینکک ریڈی ہو گیا ہے کھانے کے لیے اور یہ بہت ہی سوفٹ اسپانجی اور ملائم بنا ہے تو اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے پلی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا مت گھلئے گا اوکی تھینکیو فائر واشنگ